بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے اندر مین پانچ باتوں پر گفتگو ہوگی نمبر ایک افعال ناقصہ کی تعریف نمبر دو افعال ناقصہ کی تعداد نمبر تین افعال ناقصہ کا عمل نمبر چار کانا کی تین اقسام یعنی کانا جو افعال ناقصہ میں سے جو پہلا ہے تو اس کی تین قسمیں بیان کی جائیں گی اور ضمنا ایک اور میں انشاءاللہ آرز کروں گا چوتھی قسم جو آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہو تو وہ بھی اسی کتاب سے انشاءاللہ بیان کی جائے گی ہاشیے سے اور نمبر پانچ بات ہوگی جو آج کی وہ ہے افعال ناقصہ کا استعمال یعنی جتنے بھی یہ جو سترہ افعال گنوائی جاتے ہیں کانا سارا ذلہ باتا وغیرہ تو ان میں سے ہر ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ گفتگو ہوگی تو یوں یہ پانچ باتوں پر آج کا مرا سبق مشتمل ہوگا تو اچھا سب سے پہلے تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ افعال ناقصہ یعنی ایسے افعال کے جو ناقص ہوں تو کیا کوئی ایسی بات بھی ہے کہ ناقص ہوں تو یہ ناقص کہنے کا مطلب کیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے افعال گزر چکے ہیں وہ افعال تامہ تھے مطلب یہ تھا کہ فیل ہو اور فائل ہو تو ایک بات کمل ہو جاتی تھی جو فیل بنتا ہے مرکب ہوتا ہے تو وہ تام ہو جاتا تھا مکمل ایک فائدہ حاصل ہوتا تھا لیکن یہ افعال ایسے ہیں کہ ان کا جو فیل ہے اور ساتھ میں جو اس کا فائل ہوگا جس کو ہم یہاں پر اسم مراد لیں گے تو ان دونوں سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا مثال کے طور پر کانا زیدن قائمان اب اس میں اسے قائم کو آپ ہٹا دیں کانا زیدن تو اب اس کا کوئی ترجمہ میں سمجھ نہیں آئے گا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کہ بھئی کہنا کہا جاتے ہیں مراد کیا ہے تو اس لیے پھر یہ گویا کہ ان کے اندر نقص رہ گیا کمی رہ گی ان کے اندر ایک خویا کہ خامی رہ گیا ایک عیب رہ گیا کہ یہ ایک خبر یعنی جو مفعول ہوتا ہے جس کو ہم یہاں پر خبر کہیں گے تو یہ اس کے محتاج ہو گئے دگر فائل میں ایسا نہیں تھا یہاں پر محتاجگی ہے تو اس وجہ سے ان کے اندر نقص ہے تو اس وجہ سے ان کو ناکستہ کہتے ہیں فائل ناکستہ یا فائل کاسرہ وغیرہ اچھا اب فائل ناکستہ ان کو جو معروف و مشہور طور پر ہم کہتے ہیں اور وجہ کیا ہے وہ میں نے بھی عرض آپ کے سامنے کر دی اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دگر فائل کے اندر تو یہ بھی ہے نا کہ حدث بھی ہوتا ہے اور مطلب زمانہ بھی ہوتا ہے اور ان کے اندر صرف زمانہ ہی ہے لَا تَدُّلُوا إِلَّا عَلَى الزَّمَانِ فَقَد کہتا ہے یہ صرف زمان پر دلالت کر رہے ہیں حدث پر دلالت نہیں کرتے حدث پر کیوں نہیں دلالت کرتے اس کی وجہ سبق اندر ہی آگیاий گی تو بہرحال یہ تو تھا ان کا جو نام جو افار ناقصہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے لوجک ہے تو اس وجہ سے ان کو یہ افار ناقصہ کہتے ہیں اچھا ہم تو کہتے ہیں افار ناقصہ اور عام طور پر کتابوں کے اندر بھی یہی بیان کیا جاتا ہے لیکن ایک کول ان کو حروف ناقصہ بھی کہتے ہیں وہ کیسے ہے وہ بھی انہوں نے اسی کتاب کے آشے میں بیان کیا ہوا ہے کہتے ہیں امام زجاج یہ جو ایک ناوی ہیں ان کا اور جو ان کے فالورز ہیں ان کے جو متبعین ہیں ان کی پیشے چلنے والے ہیں ناہف کے اندر تو ان کا قول یہ ہے کہ یہ حروف ناقصہ ہیں کیوں کیونکہ یہ جو افعال ناقصہ جس طرح آگے سبق کے اندر بھی بات آئے گی جس طرح میں نے بھی ارز کیا کہ یہ عدد پر دلاز کیوں نہیں کرتے تو وہاں پر یہ بیان کیا جائے گا کہ یہ جو ان کے معنی ہوتے ہیں جو ان کا جس طرح کانہ سوارہ زلہ تو جو ان کا معنی مسدری ہے یہ اس پر دلازت نہیں کرتے بلکہ مطلب جو غیر جو مطلب زید ان قائم یہ جو خبر ہے تو یہاں پر اس معنی کو مراد لیں گے ٹھیک ہے یعنی جو اس کی خبر ہوگی جو مفعول بان رہا ہوگا تو وہ مراد ہوتا ہے لیکن یہ ان کا معنی مراد نہیں ہوتا تو جس طرح پھر حروف کا حروف کی تعریف تھی تو گویا کہ پھر ان کی اوپر حروف کی تعریف صادق آتی ہے تو اس بنا پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ پھر یہ جو افعال ناقصہ ہیں تو ان کو حروف ناقصہ کہیں گے کیوں کہتے ہیں کیونکہ تو یہ تو اس وجہ سے آئے ہیں یعنی جو افعال ناقصہ ہیں تو یہ تو اس وجہ سے آئے ہیں کہ مبدع کی خبر کو ثابت کرنے کے لیے اس صفت پر جو مزدر کی صفت کے علاوہ ہو ٹھیک ہے جس طرح آگے پہلی لائن میں جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو یہاں پر مزید یہ بات واضح ہو جائے گی تو بہرحال افعال ناقصہ اور جو حروف ناقصہ بھی ایک کول کے مطابق کہا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے ارز کیا اچھا افعال ناقصہ کے اندر جو آج کا ہمارا سبق جاری ہے تو اس کے اندر جو کچھ چیزیں رہ گئی ہوں گی تو وہ ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر افعال ناقصہ کے طور پر ہم فیل کے طور پر پڑھ رہے ہیں دوسری قسم جو ہماری جاری ہے ساری ہدایت و ناقصہ کے اندر تو اب یہاں پر پھر وہ اسی جو افعال سے ریلیٹی باتیں ہوں گی وہی زیادہ سبق نمبر جو ہمارا بائیس گزرا ہے تو وہاں پر جو اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے تو مرفوعات کے اندر اس کے اوپر گفتگو ہوگی اور کچھ نہ کچھ مثال وہاں پر بیان کر دیئے گئے پھر جب منصوبات کے تحت گفتگو چار رہی تھی تو وہاں پر چونکہ اس کی خبر منصوب ہوتی ہے تو وہاں پر منصوبات کے تحت جب اس کی خبر کی بات ہوئی صفحہ نمبر ایک سو پر اور سبق نمبر ہمارا چونتیس ریکارڈ ہوگا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ جو باتیں خبر سے لیٹری وہاں پر بیان کر دیئے گئے اب وہ باتیں تو وہاں پر گزر چکی ہیں وہ یہاں پر دوبارہ قرار نہیں ہوگا وہاں پر یہاں پر جو چیزیں آپ کو مل جائیں ٹھیک ہے جو رہ گئی ہوں تو آپ ان کو وہاں پر ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہوگیا تو اب یہ جو سترہ یہ افعال ناقصہ ہیں جن کی تداد صفحہ نمبر جو ہمارا تحتر گزرا ہے جو مرفوعات کے تحت اسم کے تحت تو وہاں پر ہم نے ان کے جو تداد پڑھی ہوئی ہے یہاں پر یہ سارے بیان نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر انہوں نے چار بیان کی ہیں وجہ وہی ہے کہ یہ ایک دفعہ گزر گئے ہیں تو اب دوبارہ ذکر کرنے کے آج جاتے نہیں ہے تو پھر بھی میں اقصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان کا ایک دفعہ مانا بھی بیان کر دیتا ہوں مزید ڈیل کے لیے آپ سبق کو دھرالی دیگا دونوں اسم اور خبر کے تحت تو بہرحال جو تو یہ تین اس کے معنی آتے ہیں وہ پھر عبارت کے حساب سے جملے کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں پھر سارا اس کا معنی ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح ذلہ اس کا معنی بھی ہو گیا لیکن دن کے وقت ہوا ٹھیک ہے اس کے آگے ڈیٹیل آ رہی ہے اسی سبق کے اندر کیسے کیسے یہ معنی میں استعمال ہوتا ہے ذلہ ہو گیا اس معنی میں ہوتا ہے دن کے وقت ہوا اس کے معنی میں بھی باتا ہو گیا رات کے وقت ہوا اسبہ ہو گیا صبح کے وقت ہوا آدھا ہو گیا چاشتے وقت ہوا امسہ ہو گیا شام کے وقت آدھا سے لے کر راہہ تک یہ ہو گیا کے معنی میں آتے ہیں اسی طرح ماں زالہ سے ماں فاتحہ تک یہ استعمرار کے لیے آتے ہیں اسی طرح مطلب پہ در پہ لگہ دار کے معنی میں ماں دامہ یہ جب تک کے معنی میں آتے ہیں لئیسہ یہ نہیں ہے کے معنی میں آتے ہیں پہلے بھی پڑی ہوں پھر بھی میں نے دوبارہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ دی ترجمے کے ساتھ اب ان میں سے جو یہ جو سترہ ٹوٹل ہیں تو ان میں سے جو اریجنل ہیں اصل ہیں وہ تیرہ ہیں ایک اور کے مطابق تو بقیہ جو چار ہیں یعنی جو قادہ آدہ غدا راہ یہ جو چار ہیں یہ چار سمجھ لیں ان کے ساتھ ان کا الہاق ہے ملحق ہیں بقیہ جو تیرہ ہیں وہ اریجنل ہیں اصل ہیں بہرحال آئیے ہم سبق کی طرح بڑھتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں افعال ناقصہ وہ ایسے افعال ہیں جن کو وضع کیا گیا ہو فائل کو ثابت کرنے کے لیے ایسی صفت پر جو ان کے مصدر کی صفت کے علاوہ ہو ان کا غیر ہو مثال کے طور پر کانا ہے تو اب اس کا مصدری معنی کیا ہے کینونت ہونا اب جو عام طور پر مثال ایک لگا لیں کانا زعیدن قائمن اب اس کے اندر یہ جو اس کا مصدری معنی ہے کانا کا تو اس صفت کو اس کے لیے زیاد کے لیے یعنی جو زیاد اس کا فائل ہے یا جہاں پر ہم اس کو اسم کہیں گے تو یہ جو اس کا فائل ہے زیاد اب اس کے لیے جو صفت ثابت کر رہے ہیں وہ کانا کا مصدری معنی نہیں ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے جس طرح دارہ بہ اس کے اندر جو مزدری معنی ہے مارنا اسی طرح آپ سامیہ لگا لیں تو اس کا مزدری معنی ہے سننا اسی طرح آپ فاتح کھولنا جو بھی فیل لے لیں گے تو اس کا جو مزدری معنی ہے تو عام طور پر ان کے اندر یہی ہے کہ فائل کے لیے اسی کو ثابت کیا جا رہا ہے وہی اس کے ساتھ اس کی طرف منصوب ہوتا ہے لیکن ان کے اندر ایسا ہے کہ یہ مزدری معنی جو ہے افال ناقصہ کا یہ اس کی طرف لیٹڈ نہیں ہوگا اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا بلکہ ان سے ہٹ کر کوئی اور مزدری معنی ہوگا جو اس کی طرف منصوب ہوگا جیسے کانا زیدن قائمن اب کانا کا یہ زید اسم ہے جو عام طور پر فائل ہی ہے لیکن یہاں پر ہم اس کو اسم کہیں گے اب یہاں پر یہ اس کے ساتھ کانا کا تعلق نہیں ہے بلکہ یہاں پر ترجمہ کیا کریں گے کانا زیدن قائمن زید کھڑا ہے تو اب زید کی طرف جو تعلق بنا ہے وہ قیام کا بنا ہے تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ افعال ناقصہ ایسے افعال ہیں وہ افعال ہیں جن کو وضع کیا گیا ہو فائل کو ثابت کرنے کے لئے ایسی صفت پر جو ان کے مزدر کی صفت کے علاوہ ہو تو اب دیکھیں قیام قائم تو یہ وہ صفت ہے کہ جو کانا جو اس کا مزدر ہے کانا کا جو مزدری معنی ہے تو اسے ہٹ کر یعنی اس کے علاوہ جو صفت ہے تو یہی انہوں نے اوپر کہا جو ابھی میں نے تعریف آپ کے سامنے رکھی ہے اسی طرح جو بھی آپ مثال لگائیں گے آپ کو اس کے اندر یہ کلیر ہو جائے گا دورابہ لگا لیں فاتحہ لگا لیں سامیہ لگا لیں جو مرضی لگا لیں تو وہاں پر یہی ہوگا کہ اس کا جو مزدری معنی ہے وہ اس کے فائل کے طرح منصوب ہوگا اس کے ساتھ اس کی صفت منسلک ہوگی لیکن افعال ناقصہ کے اندر ایسا ہے کہ وہ خود نہیں اس کے طرف لیٹی ہو یعنی فائل کے طرح منصوب ہوتے ان کا اس کی طرف تعلق نہیں ہوتا بلکہ اس سے ہٹ کر جو مزدری معنی آگا تو وہ اس کی طرف منصوب ہوگی اس کی صفت بنیں گے تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو دوبارہ سمات کریں کہتے ہیں یہ افعال یہ ایسے افعال ہیں ودیت جن کو وضع کیا گیا ہو لتقریری الفائلی فائل کو ثابت کرنے کے لیے ایسی صفت پر غیر صفتی مزدریہ جو ان کے مزدر کی صفت کا غیر ہو یا ان کے علاوہ ہو اور وہ وہی جو بھی میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی ہیں تو مزدریہ کی جو ضمیر ہوگی تو یہ افعال ناقصہ کی طرف راجے ہوگی اسی طرح میں نے ترجمہ عرض کیا ہے اچھا وہ افعال ناقصہ کون سے ہیں وہ وہی ہیں جو بھی میں نے عرض کر دی ہیں ان میں سے چاند انہوں نے یہاں پر بیان کی ہیں وجہ وہی ہے چونکہ ایک دفعہ پہلے ذکر ہو گئے ہیں اسم کے تحت جو مرفوات کے اندر ہے تو اس لئے یہاں پر انہوں نے سارے بیان نہیں کیے وہ کون سے ہیں یعنی یہ آخرتہ کسی طرح یہ سارے ہیں آگے ان کا حکم بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں افعال ناقصہ جملہ اسمیہ یعنی مبدع اور خبر پر داخل ہوتے ہیں تاکہ اپنی معنی کا اثر جملہ اسمیہ کی نسبت کو عطا کر دیں اچھا جیسے انہوں نے اس کا مزید کچھ خاکہ حاشیہ میں بیان کی ہے کہ جو کانہ ہے یہ ماضی کے معنی میں ہے اور سارا یا اس کے جو ملحقات ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے انتقال یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کا منتقل ہو جانا اور ما زالہ ما فاتحہ ما باریہ تو ان کے اندر جو معنی ہوتا ہے وہ دوام والا معنی ہوتا ہے اور ما دامہ جو ہے اس کے اندر توقید کا معنی نفی جو لئی سا ہے اس کے اندر نفی والا معنی ہوتا ہے تو اسی طرح یہ سارے تو اب ان کے اندر پھر یہ جو کہا ہے تو اب دیکھیں زید کھڑا ہے تو اب یہ کس معنی میں ہو جائے گا کیونکہ جو پر معنی بیان کیا تھا کہ یہ کانا ماضی کے معنی میں ہوتا ہے تو یہ اصل ہو جائے گا زید کھڑا ہے زمانہ ماضی میں اور جو سارا زید غنیان تو اس کا مطلب ہوگا یعنی جو اس کا انتقال والا معنی تھا تو یہ اس طرح ہو جائے گا انتاقل زید من الفاقر الالغنا کہ زید فقر سے غناء یعنی مالداری کی طرف منتقل ہو گیا تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جملہ اسمیاں پر داخل ہوتے ہیں یعنی مبدع خبر پر داخل ہوتے ہیں تاکہ اپنے معنی کا اثر جملہ اسمیاں کی نسبت کو عطا کر دیں تو یعنی جو جملہ اسمیاں تھا زیدن قائمون یا زیدن فقیرون یا زیدن غنیون تو یہ جو بھی جملہ بنائیں گے تو اس کے اوپر جب آپ فیلے ناکس لگائیں گے تو یہ اپنا اثر اس کو دے دیں گے اپنا حکم جو ہے اس کے اوپر اٹیج کر دیں گے اس کے اوپر فٹ کر دیں گے اسی طرح آپ جتنی بھی مثالیں کہتے ہیں کہتے ہیں اسی طرح اس کے اوپر آپ کیاس کر لیں اچھا تو اب جب یہ کسی جملہ اسمیاں پر داخل ہوں گے تو جو ان کا جس کو یہ رفع دیں گے کہتے ہیں تو یہ فالے ناکسہ پہلے کو اول کو رفع دیں گے اور ثانی کو نسب دیں گے اچھا تو اب جو رفع ہے تو ہم اس کو ہم اسم کہیں گے لیکن یہ فائل ہی ہوتا ہے لیکن ہم اس کو اسم کہیں گے اور جو خبر جس کو ہم کہیں گے تو وہ یعنی جس طرح زیدن قائمن قانہ زیدن قائمن تو زیدن یا اس کا اسم ہے ہم اس کو اسم کہیں گے لیکن یہ فائل ہی ہے اور قائمن جس کو ہم خبر کہیں گے یہ مفعول بھی ہی ہے یعنی مفعول ہی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ نے پریشانی ہونا بلکہ یہ ان کے مشابت کی بنا پر یہ ان کو نام دے سکتے ہیں لیکن یہ اس اسطلاع کے اندر ہم ان کو اسم اور خبر ہی کہیں گے اچھا اب یہاں تک تو انہوں نے اس کا حکم بیان کیا اب یہاں سے آگے جو عبارتیں آئیں گی تو وہاں پر یہ جتنے بھی سترہ افعال ناقصہ ہیں تو ان کو لے کر ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا گفتگو کریں گے ہر ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے جیسے پہلا کلمہ تھا جو افعال ناقصہ میں سے کانہ تھا وَقَانَ عَلَى ثَلَاثَتِ اَقْسَامِن اور کلمہ کانہ تین قسم پر ہیں یعنی کلمہ کانہ کی تین قسمیں ہیں اب ثلاثت اقسام انہوں نے کہا ہے تو اب مجمل کے بعد جب تفصیل آئے تو وہاں پر تین طرح کیاں ترقیب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مبدہ محضور کی خبر بھی بنا سکتے ہیں مفولے بھی بنا سکتے ہیں اور بدل بھی بنا سکتے ہیں ماں قبل عبارت سے تو آسان یہی ہے کہ آپ یہاں تین نینوں نے ذکر کیا ہے تو آپ یوں کر لیں اَحَدُوْهَا نَاقِسَتُن ثَانِهَا ثَالِثُوْهَا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ مبدہ اور یہاں پر ناقصہ تن اس کی خبر بنجھے گی اسی طرح یہ تامہ اور زائدہ کے اوپر بھی یہی ترقیب آپ کر سکتے ہیں اور یہی آسان ہے تو بہرحال تین قسمیں ہیں کانہ کلمہ کی تو کہتے ہیں پہلی کونسی ہے کہتے ہیں ناقصہ تن تو یہ جو افعال ناقصہ پڑھ رہے ہیں تو ان کے اندر اصل بات تو اس کے اوپر ہونی چاہید گفتگو کے ناقصہ اب اس کے اوپر پھر سوال ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہاں پر افعال ناقصہ کے گفتگو چال رہی تھی اور ان کے اندر افعال ناقصہ میں سے کانہ جو ہے تو یہ تو صرف ایک ہی کانہ ناقصہ جو افعال ناقصہ کے تحادہ آتا ہے تو یہ جو آپ نے زائدہ بھی بیان کر دیا ہے اور تامہ بھی بیان کر دیا ہے تو یہ تو پھر آپ نے خروج ان المبحث والی صورت تک تیار کر لیا ہے یعنی ایک بحث جو جاری تھی اس سے آپ نکل گئے ہیں تو یہ خروج ان المبحث آپ کے اوپر اعتراض لازم آتا ہے کہ آپ اپنی بحث سے خارج ہو گئے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی بات بہجن ٹھیک ہے کہ یہ بحث سے اٹھ کر ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر طلبہ کا فائدہ ہے کہ ان کو یہ تینوں چیزیں جب پتہ ہوں گی تو وہ عبارات کے اندر یا جہاں پر بھی یہ کوئی نہ کوئی استعمال ہوگا تو وہ پہچان سکیں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ ناقصہ نہیں ہے تو یہ تو ٹھیک ہے ناقصہ نہیں ہے لیکن پتہ تو چل جائے گا نا کہ یہ جو یہاں پر چیزیں پڑھیں گے تو پھر وہ پہچان پائیں گے کہ یہ ناقصہ نہیں ہے یہ فلان ہے ٹھیک ہے تو یہ لہٰذا خروج ان المبحث ضرور ہے لیکن اس کا بھی فائدہ ہے طلبہ کو تو یہ طلبہ کے حاکمی ہم بول رہے ہیں تو یہاں پر تین قسم انہوں نے بیان کی ہیں چوتھی حاشیہ میں وہ میں آباد میں ارز کرتا ہوں تو کہتے ہیں پہلی قسم ان میں سے ایک ناقصہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہتے ہیں اور وہ وہ ہے وحیہ اور وہ یعنی فال ناقصہ جو کانہ ناقصہ ہے وہ دلالت کرتا ہے اس کے خبر کے ثبوت کا دلالت کرتا ہے فائل کے لیے ماضی میں یعنی جو اس کے لیے خبر کا ثبوت ہے جو فائل کے لیے یا اس کے اسم کے لیے جو خبر کا ثبوت ہے تو وہ کس میں ہے ماضی میں ہے ٹھیک ہے تو یہ ناقصہ کا یہ مطلب ہے جو کانہ ناقصہ ہے اب اس کے اندر پھر دو صورتیں بن جاتی ہیں یا تو دائمی طور پر ہوگا جیسے کہتے ہیں امہ دائمان یا تو دائمی طور پر ہوگا یعنی ماضی کے اندر اس کا ثبوت یعنی خبر کا فائل کے لیے اس کے عسم کے لئے جو ثبوت ہے وہ دائمی طور پر گا ماضی میں جیسے قان اللہ علی من حکیمہ تو اس کے اندر جو علم و حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف منظوب ہے اللہ تعالیٰ کے لئے جو ثابت یہاں پر بیان کر رہے ہیں تو یہ کوئی باد والی باد نہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے یعنی ماضی کی باد بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے ہے یہ دائمی طور پر ہے یا پھر کہتے ہیں او منکاتیاں یعنی خبر کا فائل کیلئے یا اس کے عسم کے لئے جو ثبوت ہم کر رہے ہیں ماضی کے اندر تو وہ منکتے ہوگا یعنی عارضی ہوگا جیسے قانہ زیدن شاہ بن زید جوان تھا اب یہ ماضی میں تھا یعنی اب وہ جوان نہیں ہے تو یہ اس سے منکتے ہے اور یہ چیز اس کے لئے عارضی تھی پہلی قسم یہاں پر کلیر ہوئی ناکسہ دوسری قانہ کی جو قسم ہے وہ ہے تامتن تو یہ اب اسی طرح خبر بنائیں گے مبدہ مذہور کی یعنی سانیہ تو تامہ کہتے ہیں بیمانہ ثابتہ و حسالہ تو یہ جہاں پر یہ قانہ عبارت کے اندر آپ استعمال دیکھیں گے اور قانہ تامہ ہوگا تو وہاں پر آپ اس طرح معنی کریں گے ثابتہ یا حسالہ گیمانہ جس طرح کے یہ مثال آپ دیکھیں قانل کی تعلو لڑائی ہوئی مطلب کیا ہوگا اسی عبارت کا کیونکہ یہ تامہ ہیں اس کی خبر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قانل کی تعلو لڑائی ہوئی تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک خاص معنی ثابت ہو رہا ہے کیونکہ فائل ناقصہ جب میں نے شروع میں بات کی تھی تو یہ تھی کہ فیل اور فائل یعنی جہاں پر یہ جو اس کا اسم ہے اس کے ساتھ معنی پورا نہیں ہو رہا تھا تو اس وجہ سے اس کو ناقص کہتے ہیں جس طرح کانہ زیدن جب تک آگے خبر نہیں لگائیں کہ اس کا معنی واضح نہیں ہوگا لیکن اس مثال کے اندر کیا ہے کانل کی تعلو لڑائی ہوئی تو یہاں پر واضح واضح بھائی لڑائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ ایکسٹر چیزیں ہیں بھائی کی نہیں کی ہوئی کب ہوئی وہ الگ باتیں ہیں لیکن لڑائی ہوئی تو یہ بات کلیر ہوگی کہ یہ ایک جملہ تامہ ہے فائدہ حاصل ہوا ہے یہ کس معنی میں ہے تو معنی وہی جو انہوں نے اوپر دو معنی بیان کی ہیں ان میں سے ایک معنی آپ فٹ کر دیں حاصل القتالو یا ثابت القتالو یعنی لڑائی حاصل ہو گئی یعنی لڑائی ہو گئی یہ دو قسمیں ہو گئی تیسری قسم جو کہتے ہیں وَزَائِدَةٌ اور کَانَا زَائِدَةٌ کہتے ہیں لَا يَتَغَيِّرُ بِسْكَاتِهَا مَعْنَ الْجُمْلَةِ قَقَوْلِ شَائِرِ شَئِرُن تیسری قسم کہتے ہیں کَانَا زَائِدَةٌ اب زَائِدَةٌ ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا تو اس کی کیا تعریف ہے تو کہتے ہیں لَا يَتَغَيِّرُ بِسْكَاتِهَا مَعْنَ الْجُمْلَةِ کہتے ہیں اس کے ساکت کرنے سے یعنی کَانَا زَائِدَةٌ جو عبارت کے اندر ہوگا تو عبارت سے اس کو ساکت کرنے سے جملے کا مانا متغیر نہیں ہوتا اس کا مانا تبدیل نہیں ہوتا اس کا مانا مین اسی طرح رہتا ہے جس طرح اس کے ہوتے ہوئے تھا تو اب یہاں پر یہ جو کہا ہے کہ اس کو ہٹانے سے اس کا مانا متغیر نہیں ہوتا جو کانا زائدہ ہے تو یہ صرف کانا زائدہ کے متعلقی بات ہے ہاں اس کا جو اگر مشتقات ہوں گے تو جس طرح یکون وغیرہ تو ان کے اندر یہ بات نہیں ہے یہ زائد ہونا صرف کانا کے ساتھ خاص ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ جناب کہیں پر یکون فال ناقصہ میں سے یکون یعنی جو کانا سے مشتقات ہیں جس طرح یکون جو عمر ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ عبارت کے اندر لکھے ہوں تو آپ وہاں پر تلاش کرنے پھریں کہ بھائی جان یہ تین قسموں میں سے کون سی قسم ہے تو وہاں پر یعنی یہ صرف کانا جو ماضی ہے جو اس کی اصل ہے تو یہ اس کے تحت گفتگو ہے کہ اس کی تین قسمیں یہ بنتی ہیں اچھا اس کی انہوں نے مثال دی ہے اس کے اندر آخری مصرہ ہمارا محلے استشارات ہے کہتا ہے جیاد بنی ابی بکر تسام علا کان المصومت العرابی اب یہاں پر جو ہمارا مقصود ہے وہ ہے یہ جو مصرہ ہے دوسرا شیر ہے تو یہاں پر کانا استعمال ہوگا ہے اور کانا یہاں پر زائدہ ہے اب یہاں پر زائدہ کی جو تریف ہم نے اوپر پڑی کہ اس کو ہٹانے سے اس کو ساکت کرنے سے جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کوئی فرق نہیں ہوتا کوئی متغیر نہیں ہوتا تو یہاں پر بھی یہی کیفیت ہے کہ علا کان المصومت العرابی کے ساتھ جو ترجمہ کریں گے تو یہاں پر ترجمہ بھی اسی طرح ہوگا کہ گویا کہ کانا ہے نہیں تو ہٹا گے ترجمہ کریں گے تب بھی ایسا ہی ہے کہ ترجمہ اسی طرح ہوگا کانا کے بغیر والا ٹھیک ہے تو اب اصل عبارت کس طرح تھی کہتے ہیں یہ اصل عبارت اس طرح ہے اب اس کی ترکیب اس کے الفاظ مانا وغیرہ انہوں نے اچھے گفتگو کی ہوئی حاشیے میں اب اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ان کے الفاظ مانا میں ارز کرتا ہوں جیر کی جمعہ ہے جیاد ٹھیک ہے عمدہ ہونا بنی یا ابن کی آگے اضافت ہے یا زمیر کی طرف یعنی متقلم زمیر کی طرف یعنی میرا بیٹا عبی بکر یہ ابو بکر یعنی جو نام ہے تو وہ حالت جری میں تسامہ یہ اسم جو ہم لفظ پڑھتے ہیں اسم فیل حرف تو یہ اسم جو ہے تو یہ اسی سے بنیا ہے سی ممون سے سی ممون کا وہاں پر ہم نے کیا بانا پڑا تھا بلندی فوقیت یہ وہ تو یہاں پر بھی اسی معنی میں ہے ٹھیک ہے تو اچھا تو یہ جو اسم سے جو اسم بنا ہے وہ بھی سی ممون سے اور یہ اسی ممون سے تسامہ اور اس کی بھی اصل کیا ہے تاتہ سامہ اس کے مندر پھر ایک تا کو تخفیفاً حضب کر دیا گیا اچھا کانہ تو یہ یہاں پر زائدہ ہو گیا المصوما یہ نشانی لگانے کے معنی میں اور عراب یہ عربی کی جمع یعنی عربی نسل جو گھوڑے ہوتے ہیں اس معنی میں اس کو لیا گیا اس کا اور بھی نیچے گفتگو کہ یہ بہرحال جیاد بنی ابی بکر تسامہ اللہ کان المصومت العرابی میرے بیٹے ابو بکر کے تیز رفتار گھوڑے ان عربی گھوڑوں پر فوقیت رکھتے ہیں ترجیح رکھتے ہیں جن پر امدہ ہونے کے نشان لگائے گئے ہیں تو اب اس میں کانا کا ترجمہ نہیں ہوا اور کانا ویسے بھی زیادہ ہے ترجمہ بھی نہیں ہوا تو اب یہاں پر انہوں نے پچھلے صفحے پر ایک بات بیان کی ہے یہ تین قسمیں تو وہ ہوگی جو انہوں نے بیان کی ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک انہوں نے پچھلے صفحے پر بیان کی ہے کہتے ہیں بل ہیا علا عربت اقسامین کہتے ہیں بلکہ یہ چار قسم پر آئی یعنی کالمہ کانا جو ہے تو یہ چار قسم پر آئی تین قسمیں تو ہم نے اوپر پڑھ لی تو وہی انہوں نے نیچے بیان کی ہیں ناکسہ ٹھیک ہے دوسرا ہے تامہ اور تامہ اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ فیل فائل کے ساتھ اس کا معاملہ مکمل ہو جاتا جس طرح کہ آپ نے اس کی حسل جو کان القتال والی مثال ملاحظہ کی وہاں پر خبر کی آجت نہیں تھی تیسری قسم ہے زائدہ وہ بھی آپ نے اسمات کر لی پڑھ لی اور چوتھی قسم ہے بمانہ سارہ تو یہاں پر شیطان کے بارے میں مشہور جو اس کے بارے میں فتوہ ہے یعنی قرآن پاک میں جو فتوہ دیا گیا ہے کہ یہ شیطان کافر ہے تو کہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا تو اب یہاں پر سارہ کے معنی میں تو سارہ منہم تو یہ ان میں سے ہو گیا سب کی مثال کیا ہے کہتے ہیں سورہ قاف کی آیت نمبر سینتیس آگے فرماتے ہیں اور سارہ انتقال کے لیے آتا ہے یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کے لیے آتا ہے تو جیسے کہتے ہیں سارہ زیدن غنی زید مالدار ہو گیا غنی ہو گیا مطلب یہ ہے کہ فقیری سے جو مالداری کی طرف منتقل ہو گیا تو اب اس پر ایک ہمارے ساسب انتقال پر ایک گفتگو فرما کرتے تھے کہ جب زمین کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بندے کی ملکیت ہو جاتی ہے بندے کے پاس جاتی ہے جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو وہ زمین کے پاس جاتا ہے تو مطلب جب زمین بندہ لیتا ہے خریدتا ہے تو وہ جب اس کی نام ہوتی ہے منتقل ہوتی ہے تو یہ اس کو ایک پروسیجر کو انتقال کا نام دیا جاتا ہے تو اس پر مجھے بات یاد آئی تو میں نے عرض کر دی تو بہرحال جو سارا ہے یہ انتقال کے لیے آتا ہے وہ آپ نے تعریف جو اس کی مثال سمات کی یہاں پر یہ انتقال کی پھر چار پانچ صورتیں ہیں کہ ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف انتقال ہونا یہ کس اعتبار سے ہے تو حاشہ نمبر دو میں کہتے ہیں کہ یا تو یہ ایک صفت کا دوسری صفت کی طرف منتقل ہونا ہوگا جیسے کہ آپ نے اوپر مثال دیکھی یا پھر کہتے ہیں اب یہ کس معنی میں ہوگا کہتے ہیں یعنی وہی جو ہم نے ترجمہ کیا کہ زیادہ فقر سے گناہ کی طرف منتقل ہو گیا یا پھر کہتے ہیں کہ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل ہوگا جیسے کہتے ہیں یعنی مٹی کو خزف کرتے ہیں ٹھیکری کو تو یہ اس کی مثال ہے یعنی ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل ہونا یعنی مٹی ہونا بھی ایک حقیقی چیز تھی پھر اس کی حقیقت ہی بدل گئی وہ ٹھیکری ہوگی مٹی ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کا ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل ہو جانا یا پھر کہتے ہیں ایک جگہ سے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہونا جیسے کہتے ہیں سارا زیدن مین مکہ تا علی المدینہ تھی تو یہاں پر زید مکہ سے مدینہ منتقل ہو گیا سبحان اللہ کیسی قسمت ہی زید کی اللہ ہمارے علیہ بھی یہ نصیب کرے تو پھر ایک ذات سے دوسری ذات کی طرف منتقل ہونے کی بات تو کہتے ہیں جیسے سار زیدن بکرین الہ عمرین یعنی زید جو ہے یہ بکر سے عمر کی طرف منتقل ہو گیا یعنی بکر کے پاس تھا ادھر سے یہ عمر کی طرف شفٹ ہو گیا منتقل ہو گیا اچھا اس کی ایک علامت بھی ہے کہ یہاں پر پھر یہ علاقے ساتھ متعدی ہوگا جس طرح کہ آپ نے مثالیں دیکھی ہیں اب یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی سارا کے علاوہ بھی اور بھی ہیں جو سارا کے معنی میں ہوتے ہیں وہ مسنیف نے کیوں نہیں ذکر کیا برحال نہیں ذکر کیا تو کوئی بات نہیں یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں مسنیف علی رحمہ نے وغیرہ یہ ذکر نہیں کیے حالانکہ یہ بھی سارا کے معنی میں آتے ہیں یعنی یہ جو الفاظ لکھے ہیں تو یہ بھی سارا کے معنی میں آتے ہیں اسی طرح دو تین انہوں نے نہیں لکھے یہاں پر وہ بھی آتے ہیں جیسے کہ قالا جا اسی طرح تحولا تو یہ سارے بھی اس کے ہی مرادیف ہیں سارا کے یعنی اسی معنی میں آتے ہیں جیسے انہوں نے ایک دو مثالے بھی دیئے ہیں آلہ زیدن غنیین مطلب سارا غنیین یعنی یہ سارا کے معنی میں آلہ اسی طرح راجہ زیدن مقیمن یعنی سوارہ مقیمن اور یہ جو ارتدہ انہوں نے لکھا تھا تو یہ اس پر قرآن پر کی آیت پیش کر رہے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 96 ہے جب یوسف علیہ السلام کو پتا چلا کہ ان کے والد صاحب کی آنکھیں رو رو کر ان کی محبت میں رونے کی وجہ سے آنکھوں کی بنایی چلی گیا ہے تو اللہ والوں کی طرف نسبت رکھنے والی چیز کا کتنا بڑا کمال ہوتا ہے یہ آیت ان کے لیے جو اس چیز کو مانتے نہیں ہیں تو فرمایا یعنی جب یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتہ بھیجا کہ جب میری والد صاحب کی آنکھوں پر لگا دینا اللہ تعالی آنکھیں روشن کر دے گا تو جیسے لگائیں تو پھر آنکھیں روشن ہوگی سبحان اللہ تو فرطدہ بصیرہ مطلب یعنی ان کے آنکھیں پلٹائیں روشن ہوگئیں اسی طرح استحالہ کی انہوں نے مثال دی ہے تو کہتے ہیں یعنی یہ سارہ کے ساتھ ملحق ہے اس لئے یہاں پر تو مصنیف علیہ نے ذکر ان کو نہیں کیا وہ جو اعتراض کر رہا تھا یا سوال کر رہا تھا بندہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سارا جب ذکر کر دیا اور یہ بھی چانک ہیں اسی کے معنی میں ہیں اس کے ساتھ ملحق ہیں تو لہٰذا اس وجہ سے اسی پر اتفاق آتے ہوئے ان کو ذکر نہیں کیا تو اس طرح اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر ملیں اس معنی میں ہو تو کوئی بات نہیں ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کا ذکر کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا تو مطلق اندر جتنا اختصار ہو اتنا ہی زیادہ مصنیف علیہ رامہ کے لئے وہ اچھی بات ہوتی ہے آگے کہتے ہیں یہ فعالے جو ناقصہ ہیں تو یہ مضمون جملہ کے ان اوقات کے ساتھ ملنے پر دلالت کرتے ہیں یعنی ان کے بقاعدہ جو اوقات ہیں جس طرح اسبہ صبح کے وقت ہونا امسہ شام کے وقت ہونا ادحہ چاشتے وقت ہونا جس طرح وددحہ واللیلی ادا سجا تو یہ جو فعالے ناقصہ ہیں تو یہ مضمون جملہ کو ان اوقات کے ساتھ ملنے پر دلالت کرتے ہیں ان کے ساتھ واقع ہونے پر دلالت کرتے ہیں جیسے مثال ہے یعنی زیادہ صبح کے وقت ذکر کرنے والا ہوا تو اب یہاں پر زیادہ ذکر کرنے والا تو ہوا لیکن یہاں پر مضمون جملہ کے ساتھ یہ بھی تلکل اوقات والی قیاد بھی ہے یعنی ان اوقات کے ساتھ مضمون جملہ کے ملنے پر دلالت کرتے ہیں اچھا جیسے اس کی تفسیر کہا کہتے ہیں یعنی وہ ذکر کرنے والا ہوا صبح کے وقت میں اچھا اب یہ جو مضمون جملہ ہے تو یہ تو لفظ ہو سکتا ہے آپ نے پہلی دفعہ سونا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے اس کی کیا مراد ہے تو اس کا مطلب جو سادہ سے اس کی تعریف ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی جملہ ہو جس طرح مثال کہ تو زیدن قائمون یہ ایک جملہ ہے تو اس کا مضمون جملہ بنانا ہو تو وہ کیا ہوگا تو وہ یہ ہے کہ کسی بھی جملے آپ نے جب بنانا ہے تو ایک ہوتا ہے اس کا مصند لے جس طرح یہاں پر زیدن مصند لے اور ایک اس کا ہے مصند جیسے خبر یہ مصند ہوتی ہے تو خبر جو مصند ہوتا ہے تو اس کے مصدر کو اس کے مصند لے کی طرف آپ نے مطلب اس کی اضافت کرنی ہے تو یہ جو معنی حاصل ہوگا تو یہ اس کو کہتے ہیں مضمون جملہ تو زیدن قائمون کا مطلب کیا بنے گا مضمون جملہ قیامون زیدن زیاد کا کھڑا ہونا تو بہرحال یہ تینوں جو افعالی ناقصہ ہیں یہ دلالت کرتے ہیں مضمون جملہ کے ان اوقات کے ساتھ ملنے پر یہاں پر آپ دوبارہ سمات کریں اسبہ زیدن زاکرن زید صبح کے وقت ذکر کرنے والا ہوا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر وہ مضمون جملہ کے ساتھ ان اوقات کے ساتھ یہ مضمون جملہ موجود ہے ایک انہوں نے مثال دی ہے جیسے کانا زاکرن فی وقتی صبح صبح کے وقت میں زید ذکر کرنے والا ہوا تو دو مثالیں نے نیچے بیان کی ہیں جو دوسرے رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسبہ زیدن زاکرن امسہ زیدن مسرورن ادحہ زیدن حزینن ہونا چاہیے تھا حرینا لکھا ہوئے تو بہرحال یہ ان کی تفسیر بھی آپ اسی طرح کر سکتے ہیں اب ایک ان کا جو مین معنی ہے وہ یہ آپ نے بیان سن لیا یعنی اسبہ امسہ ادحہ ان تینوں کا ایک معنی جو ریجنل ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان اوقات کے ساتھ مضمون جملے کے ملنے کے ساتھ دلالت کرتے ہیں تو اب دوسرا ان کا معنی کہتے ہیں وہ ابھی معنی سارا یہ سارا کے معنی میں بھی ہوتے ہیں جیسے اسبہ زیدن غنجن زید غنی ہو گیا یعنی یہاں پر سبو والا معنی نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ زید سبو کے غنی ہو گیا اس معنی میں نہیں کریں گے بلکہ یہاں پر سارا کے معنی میں کہ زید غنی ہو گیا یعنی فقیری سے غنی کے طرف منتقل ہو گیا یعنی انتقال والا یہاں پر معنی ہو گیا اور اس کی دوسری مثالیں بھی انہوں نے دیئے جیسے کہتے ہیں اسبہ و امسہ و ادحہ زیدن غنین یعنی سارا غنین اور کبھی یہ تامہ بھی ہوتے ہیں وہ کیسے ہوں گے کہتے ہیں داخلہ فی سباہی و الدحہ والمسہ یعنی اس معنی میں ہوں گے تو وہ تامہ ہوں گے جیسے انہوں نے اس کی بھی مثال لیچے وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ اسبہ و امسہ و ادحہ زیدن تو سب کی اکٹھی مثال لے کر کہتے ہیں داخل زیدن فی سباہی یا داخل زیدن فی المسائی داخل زیدن فی الدوحا تو اس معنی میں ہوگی تو یہ تینوں تو یہ تاما ہوتے ہیں تو یہاں تک جو اسبہ امسہ آدھو حق کی انہوں نے تفسیر اور جو وضاحت کی ہے اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ وہ ان اوقات کے ساتھ مضموع جملہ کے ملنے بردرات کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ سارہ کے معنی میں ہوتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ تاما بھی ہوتے ہیں تاما ہوں گے تو پھر اس معنی میں ہوں گے جو ابھی آپ نے مثالیں سمات کی ہیں آگے دو اور افعال ناقصہ کے گفت کو بڑھا رہے ہیں کہتے ہیں وَظَلَّا وَبَاتَ يَدُلَّانِ عَلَىٰ اِقْتِلَانِ مَزْمُونِ الجُمْلَةِ بِوَقْتَئِهِمَا نَحْوُ اَظَلَّا زَيْدُن قَاتِبًا وَبِمَانَ سَارَ کہتے ہیں اور ذَلَّا اور بَاتَ یہ دونوں دلالت کرتے ہیں مضمون جملہ کے ملنے پر ان دونوں کے وقت کے ساتھ یعنی بلکل وہی جو پہلی کنڈیشن ان کی تینوں کی تھی وہی کنڈیشن ان کی ہے اور پھر دوسری کنڈیشن جو تھی سارا کے معنی میں ہونا اور یہی معنی ان کا ہے سارا کے معنی میں ہونا اب چونکہ ان کے تھوڑا سا فرق تھا اس وجہ سے ان کو الگ لکھ دیا کیوں کیونکہ ان کی تیسری صورت یہ تھی کہ وہ تامہ بھی ہوتے ہیں اور یہ ذَلَّا اور بَاتَ یہ تامہ نہیں ہوتے ہاں بس وقت کبھی کبھی ہو جاتے ہیں اور وہ بھی کلیل طور پر ہوتے ہیں جس طرح انہوں نے دونوں مثالے بھی دی اور کلیل طور پر اشارہ بھی کیا ہوا ہے کہ یہ تامہ ہوتے ہیں لیکن کلیل طور پر ہوتے ہیں ان کی دو مثالے نیچے موجود ہیں تو بہرحال یہ ذَلَّا بَاتَ اور بَاتَ یہ دنوں دلالت کرتے ہیں مضمون جملہ کے ان دونوں کے وقت کے ساتھ ملنے پر جیسے ذَلَّا زَيْدُن قَاتِبًا تو ذَلَّا کا مطلب ہے دن کے وقت لکھنا دن کے وقت کوئی کام ہونا اسی طرح بَاتَ مطلب ہے رات کے وقت ہونا ٹھیک ہے تو یہ اس کے دو مانا ہے تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں دلالت کرتے ہیں مضمون جملہ کے ملنے پر ان دونوں کے وقت کے ساتھ اچھا کہتے ہیں ذَلَّا زَيْدُن قَاتِبًا اب یہاں پر جو کتابت ہے تو اس کا مطلب کیا بنے گا اس مثال کا کہتے ہیں یعنی زیاد سارا دن لکھنے والا رہا ٹھیک ہے یعنی لکھنے والا کام سارا دن رہا تو یہ اس کا مانا ہوگا اور بَاتَ زَيْدُن نَائِمًا یعنی زیاد ساری رات تمام رات سویا رہا یعنی حَاسَلَ نَوْمُهُ فِي تَمَامِ اللَّيْلِ اور کبھی کہتے ہیں ذَلَّا اور بَاتَ یہ سارا کے مانا میں ہو جاتے ہیں جیسے ذَلَّا سَبِيُ شَابًا یعنی سارا شیخن اور کبھی کہ بار یہ تامہ بھی ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں آگے چار مزید افعال ناقصہ کی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَمَا زَالَ وَمَا فَاتِعَ وَمَا بَارِحَ وَمَا فَقَّ تَدُلُّ عَلِ اسْتِمْرَارِ ثَبُوتِ خَبَرِحَ لِفَاعِلِحَ مُذْ قَبِلَهُ نَحْو مَا زَالَ زَيْدٌ امیرًا کہتے ہیں مَا زَالَ وَمَا فَاتِعَ وَمَا بَارِحَ وَمَا فَقَّ یہ چاروں افعال ناقصہ اپنے فائل کے لیے اپنی خبر کے ثبوت کے استمرار پر درالت کرتے ہیں جب سے فائل نے اس خبر کو قبول کیا ہو جیسے کہتے ہیں مَا زَالَ زَيْدٌ امیرًا زید ہمیشہ سے امیر ہے تو اب یہاں پر ایک تو یہ بیان کرنا ہے کہ فائل کے لیے وہ خبر اس کے لیے جو ثبوت ہے تو وہ ہمیشہ سے ہے جس طرح یہاں پر ہے کہ زید ہمیشہ سے امیر ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ کب سے امیر ہے ایک تو یہ اس کے لیے استمرار ہے دوسرا یہ کب سے ہے جب سے اس نے اس چیز کو قبول کیا ہے کس کو قابلہ ہو کہ زمیر کا مرجع خبر مطلب خبر کو قبول کیا ہو تو یہاں پر خبر کیا ہے امیر امیرہنی یہ خبر ہے یعنی امارت تو جب سے زید نے امیری کو قبول کیا ہے امارت کو قبول کیا ہے تو تب سے وہ ہمیشہ مطلب اسی حالت پر ہی ہے تو یہی وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو چاروں افعال ناقصہ ہیں تو یہ اپنے فائل کے لیے اپنی خبر کے ثبوت کے استعمرار پر دیالت کرتے ہیں یعنی وہ چیز پہ درپے لگاتار دائمی طور پر اس وقت سے یہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ثبوت ہے اس کا تو یہی چیز انہوں نے بیان کی ہے تو اب جب سے زیادہ نے یہ فقیری سے امیری کی طرف یہ کنورٹ ہوگا ہے جب سے اس کو دولت ملی ہے تو یہ تب سے یہ امیر ہی ہے اس کے اندر کے بھی گربت دوبارہ نہیں آئی تو اب یہ جب سے یعنی ہمیشہ سے جو مراد کہہ رہے ہیں تو یہاں پر اس کی جو قبول کرنے کی صلاحیت ہو ایسا نہیں ہے کہ جناب اس کا کوئی یہ مطلب ہو کہ جناب وہ بچپن سے امیر ہے یہ نہیں مازالہ زیدن امیرن اس سے مراد وہ نہیں ہے مراد اس سے وہی ہے کہ جب سے عادتاً بندے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس سے وہ مراد ہے آگے کہتے ہیں کہتے ہیں ان کو یعنی یہ جو چار افعال بیان کیے گئے ہیں کہتے ہیں ان کو حرف نفی لازم ہے یعنی ان کے ساتھ یہ لازمی ہے کہ یہاں پر حرف نفی لازم ہو تو اب لازم کیوں ہے وجہ کیا ہے تو اب وجہ سمپل سی یہی ہے کہ یہاں پر ہم نے مراد کیا لینا ہے استمرار اس کے اندر لگاتار دائمی اور استمرار والا معنی لینا ہے تو یہ معنی اسی وقت لیا جا سکتا ہے کہ اب اس کے ساتھ حرف نفی آئے کیونکہ اگر حرف نفی ہٹا دیں تب تو اس کے اندر استمرار تو کیا ہے اس کے اندر تو مصبت والا معنی نہیں ہے یہ تو خود نفی والی معنی پر دلالت کر رہے ہیں جیسے ماں زالہ میں سے ماں کو ہٹا دیں زالہ تو یہاں پر زائل کرنے کے معنی میں ہٹانے کے معنی میں تو یہاں پر اس کے اندر کہاں سے وہ مضوع استمرار والا معنی ہوگا کہ جب اس کے اندر خود معنی ایسا ہے جو اس کی منفی ہے یعنی زائل ہونا اسی طرح ماں فاتحہ سے ماں اٹھا دے تو اس کا مانا بھی زائل ہونا ہے اسی طرح ماں باریہ تو اس کا مانا بھی زائل ہونا ہے اور یہ تینوں باب سامیہ سے آتے ہیں اور زالہ یا زولو اگر ناصارہ یا نصورو سے اس کو بنائیں گے تو پھر تو اس کا یہ ناقصہ میں سے ہو گئے نہیں بلکہ یہ پھر افعال تامہ میں سے ہو جائے گا لہٰذا یہ سامیہ یسمہ سے اس کو ماننا ہوگا تاکہ یہ افعال ناقصہ کے اندر شامل رہے آگے ہے ماں فقہ تو اس کا اگر ماں ہٹا دیں تو یہاں پر انفقہ یعنی جدا ہونا انفقاق تو پھر بھی یہاں پر اس کا وہ مانا نہیں بنے گا تو لہٰذا یہاں پر ماں لگائیں گے ماں نافیہ وجہ وہی کہ یہاں پر ہم نے استمرار والا مانا لینا ہے اچھا چار افعال انہوں نے گنوائے ہیں افعال ناقصہ تو یہ جو ماں فاتحہ تو اس کے ساتھ ماں دنا اور ماں رامہ رامہ یریمو اس سے مخوض ماں رامہ تو یہ بھی اس کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے اور اسی مانا میں استعمال ہوتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا تو بہرحال ان کے ساتھ نفیہ لازم ہے اب نفیہہ لفظی طور پر آپ کو نظر بھی آ رہی ہو جیسا کہ مثال آپ نے اوپر دیکھ لی یا پھر ایسا ہے کہ لفظی طور پر تو نہیں ہوگی وہاں پر چھپی ہوئی ہوگی تقدیری صورت میں ہوگی جس طرح قرآن پاک کی آیت سورہ یوسف سے پیش کر رہے ہیں جیسے اللہی تفتہو تدکر یوسفہ اب یہاں پر تفتہو ماں فاتحہ سے مطلب یہ مادے سے استعمال ہوا ہے لیکن یہاں پر ماں یا لا ہے نہیں تو پھر کیا ہے کہتے ہیں لا تفتہو یہاں پر لا مقدر ہے اب یہاں پر یہ بھی ذہنشین رہے کہ ماضی کے یہ سیغے ہوں گے تو ان کے ساتھ کس طرح منفی والا حرف لگانا ہے اور اگر ماضی سے ہٹکا رہے ہیں تو اس وقت کیا لگانا ہے تو اس کی بھی انہوں نے نچس راحت کی ہے کہ اگر وہ افعال ماضی ہوں یعنی یہ جو چار اوپر گرمائیں گے ہیں یا اسی طرح دیگر جو افعال ناقصہ اگر یہ ماضی کے ساتھ ہوں تو پھر ماں یا لا لے کے آئیں گے نفی کے لئے اور اگر مزارے ہوں تو پھر کہتے ہیں لن یا لا یا ماں تو ان کا اساتھ میں استعمال کریں گے آگے فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اور ماں داما اپنے فائل کے لئے اپنی خبر کے ثبوت کی مدد کے ساتھ کسی چیز کو موقعت کرنے پر دلالت کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح مثال دیکھیں اور آسان ہو جائے گا میں کھڑا رہوں گا جب تک امیر بیٹھنے والا ہے یا بیٹھا رہے گا یعنی جب تک امیر صاحب بیٹھنے والے ہیں میں کھڑا رہوں گا تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ جو ماں داما ہے تو یہ اپنے فائل کے لئے اپنی خبر کے ثبوت کی مدد کے ساتھ تو یہاں پر وہی کہا کہ جب تک امیر صاحب بیٹھے رہیں گے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی خبر کے ثبوت کی مدد کے ساتھ موقت کرنے پر دلالت کرتا ہے اپنے فائل کے لئے تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جب تک میرسہ بیٹھے رہیں گے میں کھڑا رہوں گا تو یہی تعریف جو انہوں نے بیان کی ہے کہ ما دامہ یہ دلالت کرتا ہے اپنے فائل کے لئے اپنی خبر کے ثبوت کی مدد کے ساتھ کسی چیز کو موقت کرنے پر تو یہاں پر یہی انہوں نے تعریف سے اور یہی انہوں نے مثال سے وضاحت کی پر آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ يَدُلُّ عَلَى نَفْي مَعْنِ جُمْلَةِ حَالًا وَقِيلَ مُتْلَقًا اور لیسا زمانہ حال میں یا بے آئت بار حال مضموع جملہ کی نفی پر دلالت کرتا ہے اور ایک قول میں کہا گیا ہے کہ مطلق نفی پر دلالت کرتا ہے یعنی زمانہ حال ہو استقبال ہو خواہ ماضی ہو تو سب کی نفی کے لئے آتا ہے پہلا قول یہ ہے کہ زمانہ حال جو جمہور کا قول ہے لیکن ایک قول میں یہ بھی ہے کہ وہ سب کی نفی کے لئے آتا ہے بارال تو کہتے ہیں کہ وَقَدْ عَرَفْتَ بَقِيَّةَ اَحْكَامِهَا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَلَا نُعِيدُهَا اور کہتے ہیں تحقیق آپ اس کے بقیہ احکام یعنی فال ناقصہ کے جو بقیہ احکام ہیں وہ آپ پہچان چکے ہیں سیکھ چکے ہیں فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ پہلی قسم میں فَلَا نُعِيدُهَا تو ان بقیہ احکام کو ہم اب دوبارہ نہیں لٹائیں گے دوبارہ اعادہ ان کا نہیں کریں گے